جی دوستو یہ دیکھیں یہ جو کیل ہے کیل والوں کی بیکیں ہیں یہ نیچے آپ کو نظر آرہی ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ویلی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ میرے دوست جو ہے وہ یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات جی دوستو یہاں پر جو ہے ہم نے تقسیم کر لی دو ٹیمیں بن گئی ہیں ایک ٹیم کاری گلزمان صاحب کے ساتھ چلی گئی ہے کیل والوں کی بیکوں میں وہ جو نیچے ڈھوک آپ کو نظر آرہی ہیں اور باقی سات آٹھ لوگ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے واپس اپنی بیک کی طرف نکل رہے ہیں چونکہ کاری صاحب بڑے تھک گئے تھے تو رات کو یہیں پہ سٹے کریں گے اور ہم واپس اپنی بیک جا رہے ہیں موسیقی موسیقی جی دوستو یہاں پر ہم یہ دیکھیں بلکل پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ چکے ہیں لیکن یہاں پہ ہر طرف سے راستہ بند ہے اور ہمارے دیگر ساتھی جو ہیں یہ دیکھیں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل پہاڑ ہیں ہر طرف سے تو آپ دیکھیں کتنی دیر میں ہمیں راستہ ملتا ہے جی دوستو ابھی ہمارے ایک ساتھی نے سیٹی پہ جا کر ہمیں اطلاع دی ہے کہ راستہ مل چکے آپ لوگ نیچے آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے دوست بھی کھڑیں اور یہ ہمارے صدر صاحب صدر صاحب پلین آپ نے خراب کر دیا تھوڑا سبرل مزار اور سردی زیادہ ناک دیکھ رہے ہیں لال ہو چکی ہے کیسا لگ رہا صدر صاحب یہ نہیں کچھوں بس جانے راستہ جب گزر جائیں گے پھر بتائیں گے کیسا لگا یہ پھر بتائیں گے یہ ہمارے دوست باڑوں میں فز گئے بہت مشکل میں ہیں یہ دیکھیں کتنے خطرناک یہ چک کریں دعا کریں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ ممتاز مغل اتر رہے ہیں کائری صاحب ہیلپ کیجئے گا ان کی یہ نیچے رکھیں بندوق وغیرہ نیچے رکھیں سٹیک وغیرہ بھی بٹے ہلدے بھی ہیں بٹے ہلدے بھی ہیں اور یہ دیکھیں جی ممبر صاحب بسم اللہ بیگ بھی اٹھایا ہوا ہے آپ یہاں سے نیچے اتریں گے ممبر صاحب اتر ہو اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ یاسر صاحب یہ ہیں یاسر بھائی یاسر مغل ماشاءاللہ تاکیر کریں تاکیر کو چیک کریں کیا بات ہے جی یہ امران مغل اور یہ اور اب یہاں سے نیچے چیک کریں یہ نیچے دیکھیں یہ ہم لوگوں نے یہاں سے نیچے جانا ہے اللہ اکبر اللہ یہ کاری سے بات رہے ہیں یہ دیکھیں گوڑ 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 کوئی مسئلہ نہیں ہم کہتے ہیں بات رہے ہیں زلوہ موچن زلوہ موچن زلوہ موچن زلوہ موچن خوٹے خوٹے اللہ اکبر ہماری اللہ اللہ موسیقی موسیقی ہم واپس اسی جگہ پر جہاں سے ہم نے صبح سفر سٹارٹ کیا تھا یہ وہ بیچ والی جگہ ہے جہاں پہ جہاں سے ایک طرف کیل والوں کی بیکیں آتی ہیں اور اس کے اس طرف گموٹ والوں کی بیکیں چھمبرہ کنڈی اور جبڑی اور اس طرف جو ہے وہ بہت ساری بیکیں اس طرف بھی آتی ہیں کیل والوں کی ہم اس درمیان والی لوکیشن پر واپس پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں میرے ساتھی آج بہت زبردست آج ہمارا ٹور رہا ہے چودہ اگست دو ہزار تیس آج ہے اور ہم نے چودہ اگست کے دن کا انتخاب کیا تاکہ ہم پہاڑوں کی سیر کر سکیں اور میں اپنے دوستوں سے بھی آج فردن فردن گفشپ کروں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں آج کا ٹور کیسا رہا آج کا ٹور بہت اچھا رہا انشاءاللہ پھر دوبارہ آئیں گے کون کون سے جگہ دیکھیں دوبارہ آئیں گے آپ بتائیں کاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا ٹور رہا ساتھی بھی اچھے تھے جگہ بھی اچھی تھی انشاءاللہ زندگی بقایا رہی گی تو پھر انشاءاللہ یہاں دیکھنے گی پھر انشاءاللہ آئیں گے ہم تقریبا چھے وزے اپنی بیگ سے نکلے ہیں کنڈی سے اور دوسری بیگ سے ہم رہے اور پورا دن ہم گھومتے رہے اور ابھی شام کے تقریبا چھے وزے والے ہیں اور پورا دن ہم نے پہاڑوں کی سہر کی برف دیکھی کئی سال پڑھانی برف کئی انچے انچے پھار بڑے مشکل اور دشوار رسلوں سے ہم گزر کے آئے نیچے نریل بیگ میں گئے وہاں پہ دیکھیں اور انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا ٹور جو رہا بہت اچھا رہا اور ہمارے جو ساتھ علی ساتھی تھے بہت ہی کوپریٹر تھے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال ہم پھر دوبارہ پروگرام بنائیں ساتھ مغل آپ بتائیں آج ہم نے جو پہاڑوں کی سہر کی ہے ماشاءاللہ آپ ہمارے ٹور آپریٹر تھے اور بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ رستہ بھی دکھایا مشکل رستہ تھا لیکن بڑا زبردست وی آئی پی رستہ تھا لیکن بیچ میں ہمارے دو ساتھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہاں گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اپنے دوستوں کا ساتھیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سالونے نے اس برے وقت میں اس کل ہمارے گاؤں کے اندر گاز پٹائی بھی ہوتی ہے یعنی کہ وہ چھوڑ کے پھر ہمارے ساتھ ہم نے جوائی کی اور یہ ویڈیو کے اندر آپ بہت سارے ایسے مشکلات راستے جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیسے ہم نے جگو کے نام بتائیں ہم نے کنڈی سے سٹارٹ کیا تھا کنڈی چھمرا پھر ہم آئے کیے دیچے اس کے بعد نیلی برو پھر اس کے بعد دونگ جیل دونگ جیل دیکھیں جو نئی ہم نے دریافت کیا اس کے بعد نریل کے اندر بھی تو کوئی نہیں آیا پھر نریل بیک اور بیک ہیں کون کون سیتھی نیچے تین چار بیک ہیں لیکن ان کے نام نہیں آرہے ہم نے جو بیسے آنا تھا وہ صرف جیل کو دیکھنے کے لیے آنا تھا میں اس سے پہلے آپ کو مارک بات پیش کر دوں آپ اتنا عرصہ کراچی کے عرصہ کراچی میں رہیں بس آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے احمد نہیں آرہے لو میں آپ سے بہتری گیا ہے دو ہمارے ساتھ ہی کان جائے وہ تو گلزمان مگل سارک کئیوں وہ تو بہت تھکیا تھا وہ تھک گئے تو انہوں نے نیچے بیک میں ہے وہ اس نے ویسی ویسی راستے سے جانا تھا وہ یہاں سے کئل جائیں گے کئل سے شاردہ و شاردہ و شاردہ و شاردہ بولنا تیرے نالی آسانی بولنا نی بولنا نی بولنا وہ پھر گل جس گیا بولنا تیرے نالی آسانی بولنا نی بولنا نی بولنا موسیقی بیجلی دی کاروں میں بیجلی دی باکاروں میں بے او گنا یاری او نا جنا سب دوے یاروں میں وہ پھر گل جس گیا بولنا تیرے نالی آسانی بولنا نی بولنا نی بولنا نی بولنا موسیقی وہ پھر گل جس گیا بولنا تیرے نالی آسانی بولنا نی بولنا نی بولنا نی بولنا موسیقی موسیقی بیجلی دی کاروں میں بیجلی دی باکاروں میں بیجلی دی باکاروں میں بے او گنا یاری او نا جنا سب دوے یاروں میں موسیقی وہ پھر گل جس گیا بولنا نی نالی آسانی بولنا نی بولنا نی بولنا موسیقی جی دوستو آج کا کرتا ہوں کہ آج سے یہ ویڈیو پسند آئے گی یہ رات کے تقریباً آٹھ بجرے ابھی بھی ہم پاہنگ کے درمیان ہیں ابھی گھر نہیں پہنچے میرے ساتھ میری پھول ٹیم موجود ہے ہماری تور اپریٹر بھی موجود ہیں تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے چوتھ نگست کو یادگار بنایا تو تور اپریٹر صاحب آپ جرہاں بتائیں بس کیا بتانے ہیں بڑی مشکل سے زندگی آپ کے گئے ہیں بڑی مشکل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بہجر سے ہم واپس آگئے ہیں نیٹ سے انشاءاللہ اپنے پرگرام سے اور دون سے تکیر سے گئے ہیں